بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اکتوبر 2021 میں اس وقت جہلم میں ہوں آپ جہلم کا مشہور چوک دیکھ سکتے ہیں اور میرا یہ زندگی میں پہلا سفر جہلم کا اور اس کا بنیادی مسج انجینیل علی مرزا صاحب سے بالمشافہ بات چیتے جو کہ آپ کو بتا ہے کہ بہت عرصے سے یوٹیوب پر ایک ملاقرہ سے چل رہے ہیں وہ آ رہے ہیں یہ نہیں آ رہے ہیں وہ بلا رہے ہیں یہ نہیں آ رہے کچھ ایک عجیب سی سیچویشن چل رہی ہے تو میں نے کہا میں جاتا ہوں ڈائرک بات چیت کرتا ہوں تو ہماری اچھے موڈ میں بات چیت ہو جائے اس کے لیے ظاہر ہے کچھ پہلے سے ہم تیہ کر لیتے ہیں کچھ باتیں تو وہ ہیں جو دو اور دو چار کی طرح ہیں جو میرا خیال ہے اس میں کسی بھی تھرڈ پارٹی کو انشاءاللہ اتراز نہیں ہوگا اور اس میں وہ باتیں ایسی ہیں کہ ان میں کوئی بھی اگر وہ باتیں سنے گا تو ایک ہے کہ اس میں کسی فریق کی رہایت نہیں کی گئی ہے پہلی بات تو یہ کہ میں انجینئر صاحب کے سامنے بیٹھوں گا انشاءاللہ اور دیر گھنٹہ ہم المحنت المفنت کے ان عقیدوں پر بات کریں گے جن کے بارے میں انجینئر صاحب بہت عرصے سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں اور کوئی بھی میرے سامنے ان مسائل پر بیٹھ کے بات چیت نہیں کر سکتا تو میں انجینئر صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں جہلم آ چکا ہوں تو ان عقائد پر جو تین عقائد آپ نے ہائلائٹ کی ہیں ان تین عقائد پر آپ سے انشاءاللہ میں دیر گھنٹہ بات چیت کروں گا اور پھر انشاءاللہ دیر گھنٹہ ہم آپ کے جو آپ نے جو قرآن و سنت میں تحریفات کی ہیں اور خاص صاحب اکرام جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حسر فیرست ہیں ان پر جو آپ نے الزامات لگائے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم دیر گھنٹہ اُن ٹاپک پر بھی بات کریں گے شروع کے دیر گھنٹہ ہم انشاءاللہ محمد المفنت پر بات کریں گے ان تین عقیدوں پر جو آپ بار بار ہائلائٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم بیٹھ جائیں گے دیکھیں گے کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو آپ دلائل لیں گے اور میں انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں اور دیر گھنٹہ پھر ہم انشاءاللہ ان چیلنجز پر بات کریں گے جو آپ کرتے رہے ہیں اور جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ اکرام کا مسئلہ جس کو ہم اصولی مسئلہ سمجھتے ہیں وہ ہماری نظر میں فروعی نہیں ہے ہم انشاءاللہ اس پر بات چیت کریں گے ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری بحث اس میں میں میری طرف سے چھ سات افراد ہوں گے آپ کی طرف سے بھی چھ سات افراد زیادہ مجمع ہم دونوں نے اکھٹا نہیں کرنا تاکہ کوئی مشلی بزار نہ بن جائے اور دس منٹ میں بات کروں گا دس منٹ آپ بات کریں گے یہاں میرے نمائندے ہیں مورانا مصح صاحب یہیں جہلم کے مقامی ہیں ان کا میں نمبر یوٹیوب پہ شیئر کر رہا ہوں تو انجینئر صاحب خود ہی ہے ان کا کوئی نمائندہ اس نمبر پہ بات کر کے ان سے بیٹھ کے تیہ کر لے دیکھیں جب بھی کوئی بات چیت ہوتی ہے نا اگر پہلے سے کچھ تیہ نہ ہو تو وہ بات چیت نہیں ہوتی وہ ایک یوں سمجھیں کہ مروغوں کی لڑائی ہوتی ہے ایک تماشا بن جاتی ہے وہ تو اچھے موڈ میں بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ چیزیں ہم پہلے سے تیہ کرنے تو میرا یہ کلپ جب میرے چینل پہ اپلوڈ ہوگا تو میں 48 گھنٹے جہلم کے اندر بیٹھ کے انتظار کروں گا انجینئر صاحب کے ریپلائے کا اگر پوزیٹیو ریپلائے آتا ہے اور یہ ریپلائی یوٹیوب پہ آنا چاہیے یہ ٹیلی فون پہ یا واتس ایپ پہ نہیں یوٹیوب پہ وہ اپنا ریپلائے ریکارڈ کروا ہیں کہ جی مفتی تارک مسعود صاحب جہلم آ چکے ہیں بہت شکریہ اور میں ڈیڑھ گھنٹہ المحنط المفنت اور ڈیڑھ گھنٹہ ان چیلنجز پر جو میں کرتا رہا ہوں یعنی انجینئر صاحب کرتے رہے ہیں میں ان پہ بات کرنے کے لیے ریڈی ہوں اور مولانا تارک مسعود صاحب نے مفتی تارک مسعود صاحب نے جو نمبر شیئر کی اپنے نمائندے کا میں اپنے نمائندے کے ذریعے اس نمبر پہ رابطہ کر کے بات چیتے کر لے تو اگر انجینئر صاحب کا 48 گھنٹے کے اندر اندر یہ ریپلائے آ جاتا ہے تو میں اس کو ایک پوزیٹیف وے میں لے کے جاؤں گا اور میں سمجھوں گا کہ یہ وہ اس بات کے لیے اگری ہو گئے ہیں 48 گھنٹے میں کوئی جواب ہی نہیں آتا سرے سے یا جواب تو آتا ہے مگر وہی پرانے سٹائل میں یعنی اس جواب میں ہمیں یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تو میں پھر حجت تمام کر کے یہاں سے جہاں مرضی جاؤں کراچی واپس جاؤں اسلام آباد جاؤں چترال جاؤں گلگٹ جاؤں پھر پاکستان سارا ہمارا ہے انشاءاللہ تو اچھے موڈ میں بات چیت کرنے کے لیے میں آیا ہوں کوئی میرا مقصد مناظرہ لڑائی جھگڑا کوئی بحث مباحثہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اچھے موڈ میں بات کرنے کے لیے کچھ پہلے سے ڈرمز اینڈ کنڈیشن کا تیہ کرنا ضروری ہے تو میں آپ کے نمائندے کا انتظار کروں گا کہ وہ اس نمبر پہ رابطہ کرتا ہے اور وہ نمائندے کا نمبر بھی آپ نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ درجہ نو لوگوں کی کولیں آنا شروع ہو جائیں میں پتہ ہی نہ چلے کہ اس میں علی مرزا صاحب کا نمائندہ کون ہے اور جو ہے وہ کوئی تھرڈ پرسن کون ہے تو 48 گھنٹے اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے بعد میں آپ کا ویٹ کروں گا میں جیہلم شہر میں ہی رہوں گا تو 48 گھنٹے کے اندر اندرگر آپ کا کوئی پوزیٹیو جواب آ جاتا ہے اور آپ اس کے لیے اگری ہو جاتے ہیں تو میں مزید اسٹے کروں گا نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میری طرف سے حجہ تمام ہو چکی ہے پھر شاہد آپ یہ بات نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں وما لئینا اللہ البلا